سلام علیکم سوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب آج ہم پڑھیں گے find the number of digit in logarithm ہمیں number of digits بتانے ہیں کس کے اندر number of digit کیا ہے تو سب سے پہلے آپ کو بیٹا اس کا formula بتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کس formula میں رکھ کر جو ہے وہ number of digit نکالنے ہیں تو number of digit کا آپ کے پاس formula ہوتا ہے number of digit is equal to characteristics ٹھیک ہے plus 1 یہ formula ہے اب characteristics ہمارے پاس نہیں 1 تو ہمیں بتانے ہم رکھ لیں گے لیکن characteristics کہاں سے آئیں گے characteristics آنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس کو solve کرنا پڑے گا اب آپ کے پاس 2 کی power 12 ہے 2 ہمارے پاس students یہاں پر base دیا گیا ہے اور 12 جو ہے وہ ہمارے پاس پر جو ہے power دی گئی ہے اس کی ٹھیک ہے تو پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے پوری value جو ہے x کے برابر ہے 2 کی power 12 ہم مان لیتے ہیں جی x کے برابر ہے ہم نے first کر لیا let x is equal to 2 کی power to the power of 12 اب ہم taking log on both side جس طرح میں نے آپ کو log and anti-log نکالنا بتایا سیم آپ نے اسی طریقے سے نکالنا ہے taking log on both side دونوں طرف جو ہے وہ آپ نے log لے لینا ہے اس x کے پاس بھی اور اس کے پاس بھی تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا log x اور یہ ہمارے پاس ہو جائے گا log ٹھیک ہے 2 کی power 12 ہو جائے گا یہاں پر ٹھیک ہے تو ڈیک ہے students log x اب آپ کو پتہ ہے log کی property third rule ہے کہ ہمارے پاس جو بھی power اوپر دی گئی ہوتی ہے وہ ہم log سے پہلے لے لیں گے log 2 اسی طریقے سے اب ہمیں اگر پلس ہوتا ہے تو میں آپ کو بتایا تھا multiply کا relation ہو جائے گا multiply ٹھیک ہے ہے تو پلس ہو جائے گا اور اگر آپ کے پاس جو ہے وہ divide میں اوپر لے کے جائیں گے تو مہینس تھرڈ یہ ہی بتایا تھا کہ پاور ہوگی تو پہلے آجائے گی جنہوں نے میری ویڈیوز واش نہیں کی ہم لاغرتم کا پورا چپٹر ڈسکرس کر چکے ہیں یہ ہمارے پاس last topic ہے تو character 6 بھی آپ کے پاس جو ہے mcqs میں آ جاتا ہے تو میں نے سوچا کہ اس پر چھوٹے چھوٹے ویڈیو بنا کے upload کر دی جائے ٹھیک ہے تو وہاں جا کے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن box میں ہم نے لاغ تیبل کھولا دیکھیں 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 ہمارے پاس یہ ہوتا ہے subtable اور یہ ہمارے پاس main table میں 029 تک کی لائنز ہوتی ہیں یہ 10 11 12 اور سب ٹیبل تمام بچوں کو اسے بات پر بک نکال میں میک تک آپ کو سائنٹ ی یہ نکالنی ہے اور مین ٹیبل کے ذریعے نکالنی ہے میرے پاس جو ہے بک کے پیچھے وہ پیجز اویلیبل نہیں تھے چھوٹی چھوٹی چھو پرانی بک پڑھی ہے میرے پاس تو میں آپ کو اس کے ذریعے نکالنا بتاؤں گی نہیں تو ٹیکس بک کے پیچھے جو ہے وہ لاغ اور انٹی لاغ دونوں کا ٹیبل جب انہی لاغ نکالتے ہوئے لاغ کھولیں انٹی لاغ کھولیں اب ہم نے کیا کرنا ہے ٹوئنٹی کے زیرو میں جانا یہ ٹین ٹین ٹوئنٹی جی یہ ریکھیں ہمارے پ ٹوئنٹی کے زیرو میں ویلیو آ رہی ہے ٹری زیرو ون زیرو ٹھیک ہے ٹوئنٹی اور یہ دیکھیں زیرو اب بچوں نے مین ٹیبل کا مجھ سے پوچھا کہ میرے آپ نے جب لاغ انٹی لاغ کیا تھا تو مین ٹیبل میں آپ نے کس طریقے سے ویلیو نکالنی ہے سب ٹیبل میں کیسے پتہ چلے گا جب فور ویلیوز ہوں گی تو آگے دیکھیں اسی کے ایک آرڈنگ آپ نے جانا ہوتا ہے آگے اسی طرح اور جو بھی ویلیو دی گئی ہوتی ہے فور کہہ رہا ہو تھا ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو یہاں پر سب ٹیبل کا بھی بتا دیکھیں ابھی فیلال ہمارے پاس جو ہے وہ اپنے ٹوئنٹی کے زیرو میں جانا تھا تو ہمارے پاس ویلیو آئی تھی تری زیرو ون زیرو اچھا پوائنٹ دیکھنے دیکھتے ہیں اگر پوائنٹ سے پہلے اگر کتنے ڈیجٹ ہوں گے اگر پوائنٹ سے پہلے ون ڈیجٹ ہوگا تو زیرو جی جیتے ہیں یہ تو آپ کو روم مباتا ہے ٹک ہے یہ بھلا تو اگر پوائنٹ سے پہلے 2 ڈیجٹ ہوتے تو آپ ون لگا دیتے پوائنٹ سے پہلے اگر تین ڈیجٹ ہوتے تو آپ 3 لگا دیتےanın 4 ہوتے تو اس کے ایک آرڈنگ لگے گا ھائیسے ہی ہے اب آپ اس کو اس سے ملٹیپلای کر دیں تو یہ ہو جائے گا log x is equal to rl کو اس سے ملٹیپلای کریں گے تمہارا پاس آنسر آئے گا 3.6124 یہ تمہارا پاس log x کی ویلیو آگئی log آگیا ٹھیک ہے اب یہ جو ہمارے پاس نمبر دیا گیا ہے نا شروع کا یہ ہمارے پاس کریکٹرسٹکس ہے یاد رکھیں جو پوائنٹ سے پہلے جو ہمارا نمبر آجائے گا وہ ہمارے پاس یہاں پہ ہمارا کریکٹر سٹک ہے ھیک ہے کیا آیا ہے ہمارے پاس یہاں پر ہمارے پاس ویلیو آئی ہے 3 ھیک ہے فارمولا میں آپ کو بتایا تھا number of digit is equal to characteristics plus 1 تو اب ہم اس پوٹ کر دیتے ہیں number of digit نکالنے کے لیے جب آپ number of digit نکالیں گے تو کیسے نکلے گا جی اب ہمارے پاس جو بھی کریکٹر سٹک آیا ہے اس کا اس کو رکھنا ہے and plus 1 کر دینا تو ہمارے پاس کیا ہے 3 آیا ہے تو 3 plus 1 is equal to 4 تو number of digit جو ہے یہاں پہ اس کا کیا نکلا 4 چلیں ایک ایک example اور کرتے ہیں تاکہ صحیح سے clear ہو فرش کر لیتے ہیں دیگئی value جو ہے وہ ہمارے پاس x ہے 3 کی پاور 19 تو ہم کہہ دیں گے جی look let first کر دیا ہم نے ٹھیک ہے log on both side دونوں طرف log لے لیں گے جی یہاں لے لیں گے تو یہ log x ہو جائے گا اور ادھر لے لیں گے جی تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا log ٹھیک ہے اچھا اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں دیکھیں سیم وہی چیز آگئی 19 پاور دی گئی ہے تو log سے پہلے آ جائے گی log 3 ایسے ہی ہیں these students اب ہمیں جائے رہے یہاں پہ بھی zero add کرنا پڑے گا تو اب جب ہم اس کو ادھر zero add کریں گے students یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 3.0 اس طریقے سے اب ہمیں کیا کرنا ہے 30 کے 0 میں جانا ہے کیونکہ log table میں 3 کی value جو ہے وہ main table میں نہیں ہے log ہم نے کیا کرنا ہے 30 کے 0 میں جانا ہے 30 30 کا 0 4 7 7 1 ٹھیک ہے تو 19 جگہ پہ رہے گا پہلے آپ کو solve کر لیں اب آپ دیکھیں point سے پہلے number digit one تھا تو zero point لگایا دو ہوتے تو one لگاتے اس طریقے سے بڑھاتے جائیں گے تو ہمارے پاس value کیا آئی تھی student اب ہمارے پاس value آئی ہے four double seven one اب آپ نے کیا کیا یہاں پر آپ نے اس کو multiply کرنا ہے جو آپ اس کو multiply کریں گے 19 کو zero point four double seven one تو آپ کے پاس answer آ جائے گا 9.0653 آپ میرے ساتھ ساتھ کیا کریں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو تو point سے پہلے کی جو value آئی ہے 9 ہمارے پاس یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس یہاں پر ہمارا character stick ہے ٹھیک ہے کیا آیا ہے ہمارے پاس 9 ٹھیک ہے 9 آگیا ہمارے پاس اب ہمیں کیا کرنا ہے formula apply کرنا ہے number of digit is equal to character stick plus one character stick ہمارے پاس کیا آیا تھا 9 اور 9 میں جب آپ 1 plus کریں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا یہاں پر 10 number of digit کا کیا آگیا ہمارے پاس 10 سیم آپ نے lock کے طریقے سے اس کو نہیں کھالنا ہے ٹھیک ہے students اگر آپ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے جو کی problem ہوتا ہے تو comment box میں لکھر شیئر کریں انشاءاللہ ملتے ہیں جب تک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ